ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوشان دیت آج بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جو اوفر کر رہا ہے آپ کو پندرہ ہزار یورو کے ساتھ اس ملک کی سیٹیزنشپ مقامی گوری سے شادی کرنے کے موقع ایک ایسا ملک جہاں ریائش اکتیار کرنے کے لیے وہاں کے حکمہ ترلے منتے کر رہی ہے اخباروں میں اشتیار دیے جارہے ہیں جس دن یہ ویڈیو بنائی جارہی ہے اس سے دو دن پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی اس ملک میں ریائش یار کرے گا تو اس کو پندرہ ہزار یورو کے برابر کی رقم بطور گھر کی تزین و عراش کے لیے دیے جائیں گے یہ کونسا ملک ہے یہ جاننے سے پہلے ہی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو بروقت پہنچ سکیں تو دوستو اٹلی کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا جی ہاں وہی اٹلی جو اپنے شہر وینس کی وجہ سے پوری دنیا میں فہمس ہے اٹلی کا ایک آئی لینڈ ہے سارڈینیا یہ ایک آزاد خودمکتیار ملک کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس ملک کی آبادی اتنی کم ہے کہ اس کو ملک کہنا سمجھنا عجیب ہے یہ وجہ ہے کہ سارڈینیا کو ملک بنانے کے لیے اٹلی کی حکومت اس کی مدد کر رہی ہے یہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے اس کی بیچز بہت خوبصورت ہیں پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں ہر سال اپنی چھٹیاں منانے جاتے ہیں اگر پاکستان سے آپ لوگ سارڈینیا پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سیاہات سے ریلیٹڈ کاروبار کھول لینا چاہیے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یاد رہے اگر آپ سارڈینیا میں کوئی کاروبار کریں گے تو وہاں کی حکومت آپ کو اس میں بہت مدد کرے گی سارڈینیا ایک الگ ملک ہے جس کا باقاعدہ صدر بھی ہے یہاں سارے وہ قانون ہیں جو کہ یورپ میں ہوتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں جایا کسے جائے تو اس کی لئے بیسٹ ویزر ویزر ہو سکتا ہے آپ ویزر ویزر پر اٹلی جائیں وہاں کچھ مہینے رہیں جس کے بعد آپ اپنے آپ کو ولنٹیر طور پر سارڈینیا میں ریایش کے لئے پیش کر دیں ویسے بھی اٹلی کو ایسے لوگ چاہیے جو سارڈینیا میں رہنے کی خواہش کریں میرا خیال ہے کہ آپ کو خوشی خوشی ہی لے لیا جائے گا اب ویڈیو میں آگے ہم بتانے والے ہیں سارڈینیا کیا ہے کہاں ہے کیسا ہے اور اٹلی کا ویزر اپلائے کیسے کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا سارڈینیا بحریہ روم میں موجود ایک جزیرہ ہے جو کہ بحریہ روم کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے یہلہ کا پہلے اٹلی کا حصہ تھا جبکہ اس جزیرے کی بیچز دنیا میں سب سے زیادہ مہنگے بیچز میں دیکھیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ایک بار پھر گزاری ہوگی کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اس جزیرے پر بہت کم لوگ آباد ہیں جس کی وجہ سے اس جزیرے کے لوگوں کے عمرے میں بہت لمبی ہیں ہر شخص کی عمر سو سال سے بھی اوپر جاتی ہے آپ اس جزیرے پر اصل زندگی اور سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس جزیرے پر تین بڑے پارک ہیں ایک بڑی یونیورسٹی اور تین ائرپورٹ جبکہ سارڈینیا کی آبادی 1.6 ملین ہے سارڈینیا کی خوبصورتی اس کی ہسٹوریکل سائٹس ہیں لگ بگ تین شو سے زیادہ جگہیں یہاں بھومنے کی ہیں جہاں ایک خوبصورت میوزم بھی ہے کہ جاتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبر بھی یہاں کا پیدائشی تھا اب بات کریں گے کہ آخر اس ملک میں کیسے جایا جا سکتا ہے تو جناب آپ اٹلی کا ویزا لیں ویزا لینے کی لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کے لئے رکھئے جہاں سے آپ اٹلی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ اٹلی پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو سارڈینیا میں رہنے کے لئے والنٹیئر پیش کر دیں تو فیصد آپ کی اس آفر کو قبول کر لیا جائے گا تو جناب کیسی لگے آپ کو یہ ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں